موسیقی جی ویلکم باک ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدی تاریخ پاکستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آج کے دن کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا یوم وفات ہے مادر ملت کی خدمات پر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں اور محترمہ کی تمام طرح سیاسی سماجی اور تعلیمی خدمات کو یاد بھی کر رہے ہیں موجودہ دور میں کتنا ضروری ہے کہ ان خدمات کو نہ صرف یاد کیا جائے بلکہ ان کو نرش کیا جائے مزید خدمات کو جو ہے وہ انہینس کرنے کی کوشش کی جائے مزید سبق حاصل کر کے آج ہم بھی اس طرح کے سینٹرز کا قیام عمل میں لاسکتے ہیں اس طرح کی جو ہے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں یہ جو تعلیم کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے بالخصوص تعلیم نصوہ کا اس کو ہم کسی طرح سے پروموٹ کر سکیں خواتین میں فکری آسادی ڈیولپ کر سکیں ان کے اندر شعور اور تربیت کے رجھان کو جاگر کر سکیں اس پر بریک پر جانے سے کبر ڈاکٹر کشور سرطانہ سے بات ہو رہی تھی ہم نے کہا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں جی ڈاکٹر صاحبہ پاہتنا جنہ کی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہی تھی یہ بھی رکھا جائے کہ کھجازم محمد علی جنہ کی شخصیت تو ان کی نظر میں تھی پھر جب واپس آتی ہیں تو آپ دیکھیں ان کے اندر وہ جذبہ اور زیادہ انسپائر کرتا ہے موٹیویشن آتی ہیں بہت زیادہ ڈیووشن آتی ہیں پھر اسی بنیاد پر دیکھا جائے تو انہوں نے مسلم لیگ میں خواتین کو اکٹھا کیا پھر جب تحریک پاکستان میں انہوں نے بہت فال کے دار ادا کیا اور خواتین اس کے ساتھ ساتھ جو غریب خواتین ہوتی تھی اپنے حلقہ حباب میں ان کی سپورٹ بھی کی جاتی تھی اچھا پھر سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ کھجازم محمد علی جنہ کی گھرینوں امور و معاملات کو احسن طریقے سے چلاتی تھی اگر کھجازم پیپرز کے دیکھا جائے تو ڈیلی روٹین کے جو بھی ان کے گھر کے ضروریات ہوتی تھی ان کی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کیلہ پیاز مارٹر اس تمام چیزیں خاتون خانہ کو یہ جاتا ہے اس طرح وہ اتنی بہت زیادہ وسائل کے باوجود اپنے آپ کو لیمٹ کر رہی ہیں ایک منظم طریقے سے کفائد شائری کے ساتھ کنجوسی نہیں کہنا چاہیے کفائد شائری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو مینج کر رہی ہیں اور سائیڈ بائی سائیڈ خواتین کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ کمیونکیٹ کر رہی ہیں اور یہ چیزیں عام چیزیں نظر نہیں آتی وقت کی پابندی وقت کی پابندی ہم قائد آزم محمد علی جنہ کی شخصیت کو تو دیکھتے ہیں لیکن جو چیز مجھے فاطمہ جنہ کی اس میں نظر آئی وہ بہت زیادہ نظر آتی ہیں دیکھیں محترمہ فاطمہ جنہ بیفور پارٹیشن بھی یہی کہتی تھی تعلیم جو ہے وہ انسان کے اندر شعور و آگاہی کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو تبدیل بھی کرتی تھی پھر جب ہم دیکھتے ہیں ان کا کردار انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان بن جاتا ہے اور قائد آزم محمد علی جنہ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد جو ان کا کردار ہے as a social worker ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے اچھا خواتین کے لیے مہاجرین کے عبادکاری کی کتنا مہاجرین کے عبادکاری کی میں ذکر کروں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مہاجرین کی عبادکاری کے لیے اوورال تو کوشش کری رہی تھی لیکن وہاں لاہور میں بھی ایک حاجرہ آباد خواتین بیواؤں کے لیے انہوں نے قانونی قائم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان بیواؤں کو جگہ دی گئی اچھا مکانات حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کا طریقہ جو اچھے خواتین ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو کہا کہ ان گھروں کی جو اقصاد ہیں وہ آپ ادا کریں بلکل اور یہ ایک بہت بڑا اس دور میں جہاں شیلٹر پروائیڈ کرنا اچھا پھر شیلٹر پروائیڈ اپوہ بیگم رانہ لیا کے تیجے خان جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوہ کی بھی لیکن ان کو بھی جو تقویت ملتی ہے وہ محترمہ فاطمہ جنہ کی شخصیت سے نظر آتی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے 47 سے لے کے ان کے الیکشن کے ادوار تک ان کی تقاریر کا اگر متعلق کریں تو آپ کو خواتین کی ایڈوکیشن ڈیموکریسی کو اس کے اصل روح کے ساتھ زندہ رکھنا اور سماجی بلکل جو امور و معاملات کے لیے اپنی جان مال ہر چیز کو خرچ کر دینا ہمیں نظر آتا ہے بلکل اچھا پھر یہ نظر نہیں آرہا جو خواتین کے جو ان کا کردار ہیں اس پر بار بار وہ تذکرہ کرتی ہیں میرا بھائی جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی اس پر نظر آتی ہیں پھر بیگم سریعہ خرشید اپنی کتاب میں لکھتی ہیں فاطمہ کو بعض وقت ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ تم اس طرح کی امور و معاملات میں پڑے نہیں تو تمہیں کیا معلوم ان چیزوں کا تو برملا اس کا اظہار کرتی تھی اور جو بھانجیاں نیز ان کے گھر آتی تھی اور بچوں کو بعض وقت چھوڑ کے چل جاتی تھی اور گھرے لو امور و معاملات پر توجہ نہیں دیتی تھی ان کو باقاعدہ ڈانٹا جاتا تھا یہ بیگم سریعہ خرشید خود اپنے جاداشتوں میں لکھتی ہیں کہ باقاعدہ فاطمہ جناہ ان کو ڈانٹتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ بچے کی تربیت میں جب تک ماں پوزیٹیو رول کردار ادا نہیں کرے گی بچہ اس وقت تک اکفال رکن نہیں بن سکتا اسی لئے تو فاطمہ جناہ کی شخصیت میں ہمیں تمام تقریر اٹھا کے دیکھیں ڈیموکرسی جب اب الیکشن میں بھی حصہ لیتی ہیں تو وہ جا بے جا اس طرح کی الفاظ نہیں استعمال کرتی جو اپنٹ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں الیکشن میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ ایک شائستگی کے ساتھ ایک شائستگی کے ساتھ ڈیموکرسی کی روح کو زندہ کرنے کے لئے وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں اچھا لوگ ان کو کہتے ہیں کہ عودہ لیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس جمہوریت کو پلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لئے انہوں نے تغید ہو کی الیکشن میں اس لئے تو کہتی ہیں اس لئے مورخیت بھی یہ لکھتی ہیں بازاہی تو وہ الیکشن ہاری لیکن وہ ہار کر دی جیتی تھی واہ کیا بات ہے یہ چیزوں کو فاطمہ جنہ اچھا آج کے دور میں میں سچ ٹیوی کو اس لحاظ سے بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے نیشنل ہیروز چاہیے میل ہیں یا فی میل ہیں ان کو زندہ رکھتی ہیں تاکہ ہماری نیشن کو یہ بتایا جائے کہ اپنی لیمٹیشن کے اندر رہتے ہوئے خواتین تعلیم کو بامانی بنا سکتی ہیں بیمانی نہیں بامانی بنا سکتی ہیں اور وہ قیدار ادا کر سکتی ہیں جو ماضی میں ہماری خواتین نے تاریخ کے صفات میں اپنا نام روشن کیا بلکل بہت خوبصورت بات اور اسی سے موجودہ صورتحال موجودہ دور کی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کے حوالے سے ہمارے نصاب میں بھی اچھا خاصا مواد موجود ہے سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ہی بتایا جاتا ہے لیکن محترمہ فاطمہ جنہ کے حوالے سے ہم اس طرح سے نصاب میں نہیں دیکھتے کہ کچھ سٹرونگ موجود ہو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بچوں کو پتا ہو تو کتنا ضروری ہے کہ نصاب کے معاملے میں اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے تمام اسازہ اکرام کو آپ کیا سجسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی گاہے بگاہے بچوں کے اندر یہ تعلیم جو ہے ڈیولپ کریں یہ شعور اجا کر کریں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے شکریہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ فاطمہ جنہ کے بارے میں ہمارا جو کرکلم ہے اس میں صرف ان کا ذکر ہے اور اس زیادہ ہے جبکہ پاکستان بننے سے پہرے جب کائی عظم زندہ تھے اس کے بعد نہیں ہے تو یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے چونکہ جمہوریت اور وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کو پرموٹ کیا جو لوگ جمہوریت کے لئے لڑے اور جو لوگ عامریت کے خلاف ڈٹ گئے ان میں صرف محترمہ نہیں اور بھی کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے تاریخ کے صفوں سے نکال دیا ہے تو یہ بہت انفرچونیٹ ہے سر نے بھی کچھ ذکر کیا ہے جب یہ زیارت کا اور قید عظم سے کچھ لوگ ملنے آئے تو یہ کہانی پرانی ہے کہ کس طریقے سے کچھ چیزوں کو پاکستان بننے کے بعد پرموٹ کیا گیا اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا تو یہ انفرچونیٹ ہوئا ہے آپ نے بڑی اچھے بات کیا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب کچھ نئی کتابیں جو ہا رہی ہیں اور اس میں پرٹیکلرلی جو فیمنیزم کا لٹریچر آ رہا ہے جو فیمنیزم کی موومنٹ چلی ہے اس کے بعد تھوڑا سا فاطمہ جنہ کا نام دوبارہ ہم نے سنا ہے اور یہ سچ ٹی وی کا کریڈٹ ہے کہ آج انہوں نے دو گھنٹے کی اتنی لمبی انہوں نے فاطمہ جنہ کی اوپر انہوں نے نشست کی ہے اور ایکسپرٹس کو انہوں نے بولایا ہے تو یہ خوشی کے بات ہے اگر یہ کام اب دیکھیں جو کام شاید ہماری جنریشن سے رہ گیا تھا ہم جو تاریخ کی استاد ہیں جو ہم جن لوگوں نے خود تاریخ پڑھی ہے یہ ہم سے کچھ شاید اس میں ہمارا بھی کچھ قصور ہوگا تو میرا خیال ہے سچ ٹی وی کا یہ کریڈٹ ہے اس نے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ آج کے آپ کے اس پروگرام سے جو پورے ملک میں ہمیں آج کل تو پوری دنیا میں لوگ ایک پروگرام دیکھتے ہیں آپ کو پروگرام کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا تک جاتا ہے تو یہ آپ اس بات پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے پوری ٹیم کو انہوں نے فاطمہ جناہ اور آج کیونکہ دن بھی ایسا ہے سب لوگ اخبار میں بھی لوگ پڑھیں گے کہ فاطمہ جناہ کا یوم وفات ہے تو جب وہ یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ انہیں فاطمہ جناہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتا ہو وہ اپنے طور پر بھی سرچ کریں گے اور وہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں اگر وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے اب وہ حالات چینج ہو گئے ہیں اب وہ لوگ بھی نہیں رہے اس لیے اب کم اس کم وہ لوگ جنہیں ہم نے فرموش کر دیا ہے اور جن کے کانٹریبیشن ہے ان کا رول دوبارہ سے نئے سرے سے ان کو سامنے لائے بلکل سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بھی یہی کردار سامنے لائیں سجیشن بھی آپ سے لیں گے لیکن اس سے قبل میں چاری ہوں تھوڑی سی نظم و زب کی پابندی کے حوالے سے جیسے کہ داکس آب نے بھی بات کی کہ محترمہ کی ہمیں پرسنالٹی میں یہ خاص ٹریٹ موجود نظر آتا ہے کہ نظم و زب کی پابند رہی ہیں اور انہی کا جو ہے وہ ذکر انہی نظم و زب کی پابندیوں کے حوالے سے ان کے فوائد کے حوالے سے وہ اپنے جلسوں میں بھی جب خطاب کرتی تھی جب سپیچ کرتی تھی تو کہیں نہ کہیں اس بات کا تذکرہ ضرور کرتی تھی اور ایک تو میرے ذہن میں سپیچ ان کے آرہے اس کے تھوڑا سا حصہ کہ ہم بہت چین کی نیند سو لیے اب ہم نے جو ہے وہ بیدار ہونا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ ہم بالکل جو ہے نگلک کرتے رہے اپنی ذمہ داریوں کو اور دوسری اقوام ہمیں کمزور تر سمجھتی رہے اگر اب ہم ابھی بھی نہیں جاکتے تو شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا اور ہمارا نام تک نہیں رہے گا تو آج کے دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم محترمہ فاطمہ جنہ کی ان خدمات ان سپیچیز اور ان ورڈز کو ریوائف کریں جی دیکھئے ایک تو جیسے کہ ڈاکٹر کشور نے کہا کہ وہ جو بظاہر اس الیکشنز کی بات تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ یہاں پر بیٹھی ہیں طویل عرصے سے ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام کریں یہ بھی کریڈٹ ہے فاطمہ جنہ کا انہوں نے ایک ایسی فضاء قائم کی اپنی شخصیت کے ساتھ اور انہوں نے اپنے وقت کی پابندی کی بات دیکھیں کسی بھی بڑی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بہت قریب ترین لوگوں پر اس کے اثرات سب سے زیادہ ہوتی قائد عظم کے کسی میٹنگ میں آنے قائد عظم کے کسی کے گھر کسی دعوت پر جانے کسی سرکاری معاملہ یا نجی معاملہ ہو تو لوگ اپنی گھڑیوں کو قائد عظم کے آنے سے ٹھیک کر لیا کرتے تھے کہ یہ قائد عظم اگر آئیں تو ہماری گھڑی اگر دو منٹ پہلے یا بعد کا وقت بتا رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اتنے ایکیوریٹ تھے تو زیادہ وقت فاطمہ نے ان کے ساتھ گزارا اور اس کو سمجھا جانا انہیں پتا تھا کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا تو اسے اس کی قدر بھی بہت زیادہ تھی پھر جو ریلیونس ہے دیکھیں اللہ کا اپنا ایک نظام ہے وہ جن لوگوں کا تاریخ میں مصبت کردار ہوتا ہے جن لوگوں کا کردار دائیں ہاتھ والا ہوتا ہے ان کو زندہ و جعوید رکھتی ہے تاریخ بے شک آج وہ کہاں ہیں جو الیکشن جیتے تھے کیا ان کو وہ رسپیکٹ حاصل ہے جو فاطمہ جناح کو آسل ہے ارگز نہیں پھر یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ خواتین کو آگے لانے میں وہ ہمیں فاطمہ جناح ہر جگہ ایک یعنی وہ جو بیک ڈراؤپ ہوتا ہے کوئی بھی اگر ہمیں سکسسفل خاتون نظر آتی ہے اپنے معاشرے میں تو اس کے بیک ڈراؤپ میں ہمیں مہترمہ نظر آتی ہے اس ملک کا سب سے پہلا خواتین کے لیے ایکسکلوسیو میڈیکل کالج جو اب میڈیکل انیورسیٹی فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور میں بنا یہ ان کا ان کا صدقہ ان کی کنٹینیوٹی ان کے نام سے میری اپنی بیتی جی نے وہاں پر پڑا مجھے میں اس حوالے سے بھی بہت شکر گزار ہوں فاطمہ کا انہوں نے اس زمانے میں ڈنٹیشنی کی تعلیم حاصل کی ان کے نام کے توجہ سے ایکسکلوسیو جو جامعہ ہیں خواتین کے لیے فاطمہ جناح ومن انیورسیٹی جس نے اب ہر خطے میں ہر جگہ پر اب ماشاءاللہ ہمیں خواتین کی انیورسیٹیز نظر آتی ہیں اس میں خواتین چانستہ طرح میں نظر آتی ہیں پھر ہم دیکھیں کہ وہ جو ہم محترمہ فاطمہ جناح سے جب ہم ڈاٹر آف ایسٹ تک آتے ہیں کنٹینیوٹی کو دیکھتے ہیں بلکل تو مسلم دنیا کی سب سے پہلی جو وزیر آزم بنتی ہیں وہ ہمیں بے نظیر بھٹو نظر آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے امپرنٹس اس ملک کے ہر شہر کے ہر خطے پر موجود ہیں مجھے یاد ہے جس شہر میں میں پلا بڑا وقت گزارا جہاں پر ہمیں ایم اے جناح روڈ نظر آتے ہیں وہاں پر ہمیں فاطمہ جناح روڈ کیا بات ہے وہاں بڑی خوبصورت بات آپ نے ہاں دیکھتی ہے اور پھر یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ خوبصورت ملک میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر قرض ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ان میں سے بیشتر ہمیں پاکستان میں عطا کرتا بلکل بے شک اور اس میں ایک بات کر کے بات کو سمجھتا ہوں کہ جو خوبصورت کیپٹل جس کیپٹل میں ہم دنیا کے خوبصورت کیپٹل میں سے ایک اسلامباد ہے جی جی بلکل اس اسلامباد کا ایک پورا سب سیکٹر ایک بہت ہی خوبصورت پارک بلکل جو فاطمہ جنہ پارک ہے کیا بات وہ جس طرح سے اس میں جو ہے نا بہار آتی ہے تو اس بہار میں بھی جی کرتا ہے کہ مادر ملت کو سلام پیش کریں کیا بات ہے بہت خوبصورت بات کشور صاحبہ آپ سے میرے گزائش کیا جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس کو اپنے میسیج میں کنکلوڈ کر دیجئے دیکھیں فاطمہ جنہ کی شخصیت اور خواتین کے حوالے سے دیکھا جائے میرا آج کی خواتین کے یہ ہے کہ دیکھیں ان کے ڈریس کی طرف دیکھیں پہلے ساری پھر ایسٹرن ڈریس اور آج کے لوگوں کو یہ ضرور انسپائریشن ہے کہ ان کلچرل ڈریسز ان نام ان روائیات کے اندر رہتے ہوئی وہ بریٹش وائس رائے سے بھی مل رہی ہیں بلکل اور ایک عام خاتون سے بھی مل رہی ہیں جو کہ پارلیمنٹرین نہیں ہوگی دھر کی بلازمہ ہوگی جو عام ہوگی اس سے ہمیں میسیج کرنا کہ جو تعلیم ہے ہمارے اندر جو وومن انپاورمنٹ ہے اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میرا میسیج صرف یہ ہے کہ فاطمہ جنہ کی تربیت کس نے کیا والدہ ان کی دو سال کی عمر کی تھی تو فوت ہوگی والد ساتھ آٹھ سال کی تھی فوت ہوگی تربیت کرنے والا شخص قائد عظم محمد علی جناح اور محمد علی جناح کی تربیت بھی ایسی کیونکہ عملی ہے کیا بات ہے اسی کو انہوں نے آگے انکلکیٹ کیا قول اور فیل کی تازاد اپنے گھر میں نہیں دیکھتی تو وہ کیسے اپنی شخصیت میں رکھ سکتی کیا بات ہے خوبصورت پیغام اور اسی جس کو میں کہتے ہوں کہ میری تمام قوم کی لوگوں کے لیے یہی پیغام دیں کہ اپنی خواتین کے اندر بلکل قول اور فیل کا جو تازاد دینا ہے وہ پہلے خود عملی بلکل پہلے خود عمل کریں بہت خوبصورت پیغام اور اسی پیغام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اخترام کرنا چاہیں گے تمام ایمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور امید کرتے ہیں آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر آپ کی صدوق میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ ہنگیبان